بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نئے سال کی پہلی ویڈیو آزربیجان کے ریلیٹڈ ہے آزربیجان میں بھی اس ماہ میں جنوری میں انشاءاللہ خوش خبری آنے والی ہے جو لوگ آزربیجان میں بزنس کرنا چاہتے ہیں بزنس کے ریلیٹڈ ان لوگوں کے لئے خوش خبری ہے کہ انشاءاللہ اس میڈ کے بعد جنوری کے میڈ کے بعد می بھی ہنڈرڈ پرسن شور تو نہیں ہے لیکن نیوز ایسی ہیں کہ آزربیجان بزنس کے ریلیٹڈ جو بزنس ٹی آر سی ہے اس کو اوپن کرنے جا رہا ہے اور کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا ہے آزربیجان نے بزنس ٹی آر سی جو ہیں وہ بند کر دی ہوئی ہیں اسی لئے ابھی انشاءاللہ آزربیجان کے ریلیٹڈ جو یہ خبر ہے یہ انشاءاللہ سننے کو ملے گی کہ آزربیجان نے ایک بار پھر سے بزنس کرنے والوں کے لئے بزنس ٹی آر سی اوپن کر دی ہوئی ہے لیکن اس کے لئے کچھ شرائط ہوں گی کچھ جو ہیں انسکشنز ہوں گی جو پہلے کی نسبت جو چینج ہوں گی جس کے اوپر آزربیجان کی امیگریشن ورک آؤٹ کر رہی تھی اور جو لوگ آزربیجان میں بزنس کرنا چاہتے ہیں جینون بزنس پرسن ہوں گے ان کے لئے یہ فسیلٹی پھر سے اوپن ہو جائے گی لیکن اس سے پہلے کچھ جو ہیں وہ چینجنگ وہ ضرور ہوں گی تو باقی انشاءاللہ بہت جلد اس بارے میں یہ خبر ملے گی اور باقی جو آزربیجان کے ریلیٹڈ وزنگ پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں ان کے لئے کسی قسم کا ابھی بھی کوئی ایشو نہیں ہے وہ ابھی بھی آزربیجان وزنگ کے حوالے سے جا سکتے ہیں اس وقت میں ٹرکی میں ہوں ٹرکی کے اس قدر جو ہے ان کا بلدیہ کیونکہ ٹرکی میں بلدیاتی نظام ہے اور اس حساب سے یہ کافی یہ بھی بہت ہی زبردست وزنگ پوائنٹ آف ویو کے لئے سے یہ بہت ہی زبردست پلیس ہے یہاں پہ میں آیا ہوا ہوں ٹرکی میں بھی ٹرکی میں بھی جو آزربیجان میں سٹوڈنٹ حضرات ہیں جو سٹڈی کے سلسلے میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے اپچونٹی جو ہے وہ اپن ہو چکی ہوئی ہے وہ اپنا ایڈمیشن کروا سکتے ہیں اور ایڈمیشن جو لیٹر ہے وہ بہت سے سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ ایڈمیشن لیٹر کو لے کے کافی لوگوں کو ایشیوز ہیں یونیوریسٹی جو ایڈمیشن لیٹر ہوتا ہے ایکسیپٹرس لیٹر فری ایشیو کرتی ہے لیکن جو فارنر کے شعبے کو ڈیل کرنے والے لوگ ہیں وہ یونیوریسٹی میں ہنڈرڈ منات کا سو منات کا وہ سیل کرتے ہیں جو کہ یونیوریسٹی کی اکاؤنٹ میں یا یونیوریسٹی کے فنڈز میں وہ نہیں جاتا وہ اس بندے کی جیب میں جاتا ہے جو فارنر سٹوڈنٹ کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے لیکن جو آگے پاکستان اور انڈیا کے جو ایجنٹس ہیں وہ لوگوں سے تین تین سو ڈالر دو دو سو ڈالر پانچ پانچ سو ڈالر اس لیٹر کی مد میں لے رہے ہیں مانگ رہے ہیں لیکن ہنڈرڈ منات یہی وہ ہے جو لوگ دیتے ہیں جو لوگ لے رہے ہیں باقی آگے کنسلٹنٹ کی مرضی ہے کہ وہ کتنے پیسے لینا چاہتا ہے اور کس حد تک وہ آگے اس کے مانگ ہے جو اس کی ڈیمانڈ ہے تو آزربیجان کے بزنس کو لے کر آزربیجان کے جو بزنس ہے اس کو لے کر کافی خدشات ہیں لوگ ڈرتے ہیں ڈر رہے ہیں ڈرنا بھی چاہیے کیونکہ اگر آپ کے پاس بزنس کے ریلیٹڈ جو آپ کی ٹی آر سی بزنس ٹی آر سی جب تک نہیں بن رہی ہوگی آپ کے بزنس کے بحاف پہ تو پھر آپ اس کو کافی نیگٹیو ہی سوچتے ہیں آزربیجان چونکہ ایک رشن سٹیٹ ہے اس لیے آزربیجان میں بزنس کی اپچنٹی بھی بہت زیادہ ہیں اور اس بزنس کو لے کر اس بزنس کی وجہ سے لاسز بھی بہت زیادہ ہیں اس وجہ سے جو لوگ آزربیجان میں بزنس کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب تک آزربیجان بزنس ٹی آر سی ایشو نہیں کرتا جب تک یہ بزنس ٹی آر سی بننا شروع نہیں ہوگی تب تک میں ان کو یہی مشورہ دوں گا کہ وہ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ آزربیجان میں بزنس کا نہ سوچیں کیونکہ جب تک آپ کے پاس بزنس ڈاکومنٹس نہیں ہوں گے آپ کا بزنس ٹیبل نہیں ہوگا آپ کو اس بزنس سے پروفٹ فائدہ نہیں ہو سکے گا تو اس لیے آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ بزنس ٹی آر سی جب سٹارٹ ہو جائے تب ہی بزنس مائنڈ لے کر آئیں انویسمنٹ کریں اور پھر آپ کا بزنس جو ہے وہ گروہ بھی کرے گا اس سے آپ کو بینیفٹ بھی ہوگا ابھی استمبول کے استمبول چونکہ پھر ویسٹنگ پوائنٹ آر ویو سے بہت ہی بیوٹیفل کنٹری ہے زبردست قسم کے ویوز ہیں اور بہت بڑی کنٹری ہے بہت بہت زیادہ ویسٹنگ پوائنٹس ہیں لوگ خود فارنر بھی یہاں پہ بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں لوکل بھی بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں سپیشلی جب سپیشل اکین ہوتے ہیں جیسے نیو ایر یا کوئی بھی ان کے جو قومی دن ہوتے ہیں اس دن کے بعد جو ٹرکش فیملیز ہیں وہ بھی ویسٹنگ پلیسز کا جو ہے وہ رخ کرتے ہیں اور اپنے ٹائم کو اپنے فیملی کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں میں بھی اس وقت جو اس قدر ان کا رائے ہونا ہے اس میں ہوں اور یہ بہت ہی زبردست قسم کا پارک ہے سی ویو پارک ہے اور مائنڈ بلوئنگ پلیس ہے زبردست ٹھیک ہے دوستو انشاءاللہ ملتے ہیں نئی انفارمیٹو نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ